ہرے بس کرو یار سارا دن پہلے ہی آفیس میں تھک گئی اور اب تم مجھے یہاں بھی تھکا رہے ہو یہ ہے دیویا دیویا آفیس کے لیے آج بھی لیٹ ہے روز کی طرح دیویا آج بھی اپنا ناشتہ بہت جلدبازی میں کر رہی ہے یہ ہے دیویا کی ماں گوری گوری کے پتی کے گجرزانے کے بعد دیویا کو گوری نے اکیلے ہی پالا آج دیویا بیس سال کی ہو چلی ہے اور وہ شہر کی بہت بڑی کمپنی میں مینیجر کی جوب کرتی ہے دیویا بیٹا تو روز لیٹ ہو جاتی ہے آفیس کے لیے صبح تھوڑا جلدی ہی اٹھ جائے کر ممہ آفیس سے گھراتے آتے گیارہ بچ جاتے ہیں اور سوتے سوتے رات کے دو بچ جاتے ہیں پھر کہاں سے صبح جلدی اٹھا جائے گا چلا بیٹ کے باتیں مت بنا جلدی ناشتہ ختم کر اور آفیس جا دیویا کا ساولہ رنگ روپ بلکل اپنے پتا رام چودری پر گیا تھا لیکن اس کی ماں گوری صرف نام کی گوری نہیں تھی اس کا رنگ روپ آج بھی دیکھتے ہی بنتا تھا گوری چالیس کی عمر میں بھی ایسی تھی کہ کوئی بھی جوان لڑکا اپنا دل ہار جائے چلیے ممہ میں آفیس جا رہی ہوں رات تک آ جاؤں گی آج بھی رات کے گیارہ بجائے گی کیا آن میں پہلے آفیس پہنچنے دو ممہ پھر پتا چلے گا کتنا سمیہ لگے گا دیویا روز صبح دس بجے آفیس چلی جاتی اور اس کے بعد پورا دن گوری اپنے گھر میں اکیلے ہی کاٹتی آج دیویا کے پتا کو مرے پورے اٹھرہ سال ہو چکے تھے دیویا کی پرورش کے چلتے گوری نے دوبارہ شادی بھی نہیں کی تھی چلیے ممہ پائیں بائے گاڑی آرام سے چلانا گوری نے اپنی بھری جوانی دیویا کی دیکھ بھال میں نکال دی اور وہیں دوسری طرف دیویا جو صرف بیس سال کی تھی وہ اپنی لائف کو پوری طرح انجوائے کر رہی تھی کہنے کو تو یہ دیویا کے آفیس میں کام کرتا ہے اور دیویا اس کی مینیجر ہے مگر مینیجر کے ساتھ ساتھ دیویا اس کی گل فرینڈ بھی ہے اس لیے نکال کو آفیس میں کسی کا ڈر نہیں کام کے لیے سب سے لیٹ آنے والا نکال آفیس آتے ہی سب سے پہلے کیا کرتا ہے آپ خود ہی دیکھئے ہی جان کیسی ہو ارے دیویا تم سے بات کر رہا ہوں یار ریپلائے تو کرو یار نکال تمہیں کتنی بار بولا ہے آفیس میں آتے ہی میرے کیبن میں مت آیا کرو سب دیکھتے ہیں یار سب دیکھتے ہیں ابے یار کوئی نہیں دیکھتا ہے دیویا سب اپنے کام میں بیزی ہیں میں تھوڑی دیکھنے کے لیے بیٹھا ہے یہاں پہ کسم سے یار جب سے تو مینیجر بنی ہے نا تیرا پیار ختم ہویا میرے لیے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے یار نکال میں روز رات کو گھر جانے میں لیٹ ہو جاتی ہوں صرف تیری وجہ سے اور تو ہی ایسا بول رہا اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے پھر آج شام کو بھی آفیس کے بعد وہیں چلیں گے اچھا اچھا دن لیکن اب تو جا یہاں سے سر نے تجھے یہاں دیکھ لیا تو مجھے بھی ڈانٹ پڑے گی ارے میری جان چلا تو میں جاؤں گا لیکن صوبے صوبے ایک قسط ہوتے دے اور موہ تو میٹھا گرا دے نکھل یار پاگل ہے کیا کوئی دیکھ لے گا شام کو موہ کیا جو میٹھا کرنا ہو وہ کر لیو روز صوبہ نکھل آفیس آتے ہی کام شروع کرنے سے پہلے دیویا کے کیبن میں جاتا اور اسے یہی سب کرنے کے لیے کہتا دیویا بھی نکھل سے بہت پیار کرتی تھی وہ بھی نکھل کا ایسا برطاف دیکھ اسے آفیس کے بعد ملنے کا پرامس کر دیتی تھی اوے دیویا کھڑی ہو یار سات بچوں کی آفیس کا آدھا سٹاپ جا چکا لیکن تو ابھی بھی کام میں لگی ہوئی ہے بھول رہی کیا تو نے کیا پرامس کیا تھا آفیس کے بعد میں روز بھولتی ہوں کیا جو آج بھولوں گی ایک کام کر پہلے میں نکلتی ہوں پھر تُو نکلنا تاکہ کسی کو ہم پہ شک نہ ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے تُو نکل پھر میں آتا ہوں تیرے پیچھے ایک منٹ بعد یہ سالے ہمیں چوتیا سمجھتے ہیں ہمیں نہیں پتا کیا میڈم کے اتنے بڑے بڑے ہونے کا رات یار پاگل ہے کیا اتنی جلدی کیوں آ گیا تھوڑا رکھ کے آ جاتا دیویا کا آفیس روز شام سات بجے ختم ہو جاتا تھا لیکن پھر بھی دیویا گھر رات کیارہ بجے پہنچتی تھی کیونکہ دیویا روز آفیس کے بعد اپنے بوائی فرینڈ نکھل کو خوش کرنے پاز ہی کے ہوتل کے کبرے میں لے جاتی تھی اور تُو کیا بکواس کر رہا تھا صبح میں اب تجھ سے پیار نہیں کرتی وہ سڑی کے تیرے چکر میں میں روز رات کو گیارہ بجے گھر پہنچتی ہوں اور روز صبح اٹھ کر ممی سے گالیاں کھاتی ہوں میری خوشی کے لیے مطلب ہوتل کے روم میں تو جو میرے ساتھ جاتی ہے اس میں تیرا کچھ نہیں ہے تجھے کوئی مزا نہیں آتا سرے میرے لیے جاتی ہے تو مجھے بھی مزا آتا ہے وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تبھی تو یہ سب کرتے ہیں اب تو چھوڑی یہ ساری باتیں دیکھ ادھر انکل کھڑا ہے روم کے بہاری ایک کام کر پہلے تو نکل جا میں تیرے پیچھے پیچھے آتا ہوں روز شام سات بجے آفیس ختم ہونے کے بعد دیویا اور نکھل ہائیوے پر بنے اس کمرے کو کرائے پر لیتے اور اس کمرے میں آ جاتے اے اب روک بھی جائے یار اب تو کمرے میں آ گئے اب بھی آ گیا کہ بھاگے جاری ہے ارے تھوڑا اندر تو آ جاؤ کھڑکی کے سامنے شروع ہو جاؤگے کیا کوئی دیکھ لے گا تو لو اب کر لو جو تمہیں کرنا ہے میں تو کروں گا ہی میری چاون پر شروع تو تو ہی کرے گی نا چل ہو جا شروع یہ کہانی روز کی تھی یہاں ماتر بیس سال کی دیویا روز آفیس ختم ہونے کے بعد اس کمرے میں اپنی لائف کو انجائے کرتی اور وہاں گھر پر اکیلی اس کی ماں گوھری اپنی زندگی اکیلے ہی کاٹتی ہرے بس کرو یار سارا دن پہلے ہی آفیس میں تھک گئی اور اب تم مجھے یہاں بھی تھکا رہے ہو مزا گیا یار دیویا تو کتنی سندر ہے یار تیرے ساتھ تو میرا منی نہیں بھرتا میں اور سندر مزاگ کر رہے ہو کیا ابھی تو تم نے میری موم کو نہیں دیکھا میں تو کچھ نہیں ان کے سامنے اچھا تو کیسے یہ تیری موم بتانا میرا مطلب ہے کہ ایسا کیا ہے ان میں تو اگر میری موم کو دیکھ لے گا نا تو بیٹا سب بھول جائے گا اچھا چھوڑنا یار ان سب بات تو وہ دیکھ یار دیکھویا میں کیا سوچ رہا تھا کہ یار دیکھ روز روزہ سے وٹل آنا کرایاں دینا یار اچھا نہیں لگتا ہے ایسے یار تو دیکھ تو نے منہ شادی تو کرنی ہے ہے نا ہم ایک دوسرے سے پیار بھی بہت کرتے ہیں تو یار کیوں نہ تو اپنی مدر سے میری بات کر لے تو پھر ہم کچھ آگے کریں نہیں یار نکھل میں ایسے اکدم سے جا کے نہیں کی صرف میری خوشی کے لیے اور تو بول رہا ہے کہ میں ان کی مرضی کے بینا تیرے سے شادی کر لوں تو اس کا مطلب تو پھر تو میرے سے شادی کرے گی ہی نہیں ارے کروں گی یار میں تجھ سے بھی تو بہت پیار کرتی ہوں پر ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا اچھا یہ بات ہے اچھا سن میرے پاس نے ایک پلین ہے ایک کام کرتے ہیں نا میں آج تیرے ساتھ تیرے گھر چلتا ہوں ابھی تو اپنی موم کو بولنا اچھا جی پھر دو چار دن میں ایسا کیا ہو جائے گا کہ وہ ہماری شادی کے لیے ہاں کر دیں گی اب ایک پاگل دو چار دن میں میں تیری موم کو امپریس کر لوں گا اور بس اس کے بعد ہم انہیں سچا ہی بتا دیں گے اور ہم اپنے شادی کر لیں گے پلان تو اچھا لگ رہا ہے یہ بیچاری بھولی بھالی دیویاں نکھل کے پیار میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ نکھل جیسا جیسا کہتا گیا وہ کرتی گئی لیکن نکھل کے دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ بس نکھل جانتا تھا تم بس وہی کرنا جیسے جیسے میں کہتی جاؤں اپنا دماغ مت چلانا ہاں ہاں یار ایتا دماغ ہے میرے میں بھی تیرے گھر جا رہا ہوں تو اویس تھی تیرے دماغ سے ہی چلوں گا نا اپنا دماغ کیوں چلوں گا اور میری ممی کو دیکھ کے فسل مت جانا کہیں پتہ لگے تو انہیں لے کے بھاگ گیا دونوں دیر رات گیارہ بجے دیویا کے گھر پہنچ جاتے ہیں یار دیویا مجھے تو ٹینشن ہو رہی ہے بہت یار تیری ممی کیا سوچے گی کچھ نہیں سوچے گی بس جیسا جیسا سمجھایا ہے اچانک نکھل کو اپنے گھر پر دیکھ گوری بہت زیادہ حیران ہوئی کیونکہ گوری نے آج سے پہلے دیویا کے موں سے کبھی بھی نکھل کا نام نہیں سنا تھا مگر وہیں دوسری طرف نکھل گوری کو دیکھ اس سے بھی کہیں زیادہ حیران تھا کیونکہ جتنا دیویا نے گوری کے بارے میں نکھل کو بتایا تھا گوری اس سے کہیں زیادہ اور سندر تھی نکھل نے گوری کا رنگ روپ اور شریر کی بناوٹ دیکھی تو دیکھتا رہ گیا گوری کو پچھلے اٹھارہ سالوں سے کسی آدمی نے نہیں چھویا تھا اس کے شریر کی بناوٹ آج بھی بائیس سال کی لڑکی کی طرح تھی ارے یار نکھل ممی کو گھورے کیا جا رہے ہو ان کے پیر تو چھوو اوہ ساری ساری آنٹی وہ میں تھوڑا سا نروس ہو گیا تھا بھاو یار اتنے گورے پیر تو کمال ہے میرا تو من کر رہا ہے انہیں آئس کریم کی طرح کھا جاؤں ارے ارے بس کرو آ جاؤ اندر گوری دیویا اور نکھل کو لے کر اندر آ گئی آرام سے آ جاؤ نکھل اسے اپنا ہی گھر سمجھو دیویا تو نکھل کو یہاں بٹھا تب تک میں کچھ پینے کا انتظام کرتی ہوں تو نکھل کیسی لگی تمہیں میری ممی ارے یار پوچھ مات بہت سیکسی میرا مطلب بہت سنسکاری یار بہت اچھی تری ممی دیکھ تو بلکل ٹینشن مطلب بس چل مار میری ممی بہت کھلے مزاج کی ہے وہ تجھے جیسا جیسا پوچھتی جائے تو بس جواب دیتے جانا جیسا میں نے تجھے سمجھایا دین ہو گیا اب تو بلکل ٹینشن مطلب میرے پر چھوڑ دے میں سب سنبھال لوں گا نکھل کے سامنے ہی رسوئی گھر میں گوری کام کر رہی تھی نکھل کا سارا دھیان تو گوری پر تھا ساری گائز اور تو گھر میں رات کے وقت کچھ نہیں ملا بس یہ ریڈ وائن ملی ہے یہ چل جائے گی نا ارے آنٹی ریڈ وائن تو میری فیورٹ ہے چل جائے گی کیا دوڑے گی پورفیکٹ تو چلو پھر دیری کس بات کی شروع کرتے ہیں تینوں سوفے پر آرام سے ریڈ وائن پینے بیٹ گئے پر نکھل کا سارا دھیان تو سامنے بیٹھی گوری پر تھا تو نکھل اس شہر میں کیسے آنا ہوا تم جہاں رہتے تھے وہاں کام وغیرہ نہیں تھا یا کیا دکت تھی جی آنٹی ایسا ہی سمجھ لو امامی بابا کی یہ جو رہی تھی اور ان کی دوائی وغیرہ میں خرچہ کافی زیادہ ہو رہا تھا اور میرے شہر میں جو اینا اتنا مطلب جوبز وغیرہ میں اتنی سیلری تھی نہیں تو یہاں دیویا سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگی کہ وہی اس کے آفیس میں جگہ کھالی ہے تو میں نے کہا میں آ جاتا ہوں یار مجھے پیسے کی بھی ضرورت ہے میرا بھی کام بن جائے گا اور دیویا سے بھی مل لوں گا جی آج میں انٹیویو کے لیے آیا تھا اس کے آفیس میں تو وہاں انٹیویو گرہ ہو گیا تو انہیں گولا دو تین دن میں ہم آپ کو کال کر دیں گے تو میں واپس جاؤں ہوں گا شہر اور پھر آوں گا تو میرے پیسے وغیرہ زیادہ خرچ ہو جائیں گے تو یہ وہ لیے کہ میرے ساتھ گھر ہی چل پڑ وہیں پہ رہ لینا دو تین دن پھر جیسا بھی فائنل ہو تو اس کے بعد دیکھ لینا کیا کرنا ہے مممہ یہ نہ خامخواہ ہی ڈر رہا تھا آپ سے ارے مجھ سے کیوں ڈرنا میرے لیے تو اچھا ہے مجھے کمپنی مل جائے گی میں تو ویسے بھی پچھلے بیس سال سے اس گھر میں اکیلی رہ رہی ہوں دیویا جب چھوٹی تھی سکول چلی جاتی تھی تو میں گھر میں اکیلی ہو جاتی تھی پھر یہ بڑی ہوئی تو جاب لگ گئی اب بھی میں گھر پہ اکیلی ہو جاتی ہوں کوئی بات نہیں آنٹی اب میں آ گیا ہوں نا اب میں آپ کو اکیلہ نہیں ہونے دوں گا نہ ہی دن میں اور نہ ہی رات میں میرا مطلب ہے کہ میں اب آپ کو کمپنی دینے آ گیا ہوں چلو آ جاؤ اب میں تمہیں تمہارا روم دکھا دیتی ہوں آنٹی آپ برا نہ مانے تو پلیز کیا میں آپ سب کے روم دیکھ سکتا ہوں مجھے آپ کا گھر بہت پسند آیا ہاں کیوں نہیں یہ دیکھو یہ ہے دیویا کا روم دیویا کو پنک رنگ بہت پسند ہے تو پورا روم پنک ہے اس کا واہ آنٹی یہ تو بہت کمال کا ہے آ جاؤ اب اس طرف تمہیں تمہارا روم بھی دکھا دیتی ہوں اس روم میں ہوم، تھیئٹر، کمپیوٹر وغیرہ سب ہے تم جو چاہو استعمال کر سکتے ہو واہ آنٹی یہ تو میرا ڈریم روم ہے بہت کمال کا ہی ہے چلو اب تم چینج وغیرہ کر کے آرام کر لو میں اپنے روم میں جا رہی ہوں آنٹی آپ برا نہ مانا تو کیا میں ایک بار آپ کا روم بھی دیکھ سکتا ہوں اوکے میرا روم اس طرف ہے آ جاؤ تم پاگل ہو کیا نکھل مام کا روم کیوں دیکھنا ہے تمہیں ابے چھپو جا یار اتنا اچھا گھر ہے تیرا ایک بار پورا تو دیکھ لینے دے پتا نہیں پھر موقع ملے نہ ملے آ جاؤ یہ ہے میرا روم واہ آنٹی ایک بات سج سج بتاؤں مجاک سے اٹھ کے یہ روم نہ آپ سب پلکل میچ کرتا ہے میچ کرتا ہے مطلب میں کچھ سمجھی نہیں ارے آپ اتنے خوبصورت ہو روم بھی اتنا خوبصورت ہے ہوا نا میچ ارے تم تو زیادہ ہی تاریف کر رہے ہو میری چلو آپ دونوں باتیں کرو میں ذرا واش روم ہو کے آتی ہوں ہاں ہاں آنٹی شور آپ ارام سے آئیے نکھل پاگل ہو کیا ممی آ جائے گی چھوڑو مجھے ارے یار بس ایک بار یار بہت مان کر رہا ہے چلوڑ نیٹ جیسے ہی نکھل گوری کے کمرے سے باہر نکلا اسے واش روم سے آواز آئی نکھل وہ آواز سنتے ہی واش روم کے باہر رک گیا پھر اس نے تھوڑا سا پیچھے آ کر دیویا کو دیکھا اور جب اس نے دیکھا کہ دیویا باہر نہیں ہے تو وہ پھاگ کر واش روم کے باہر گیا اور واش روم کے دروازے سے سٹ کر کھڑا ہو گیا پھر نکھل پوری کوشش کرتا رہا کہ وہ کسی طرح بات روم کے دروازے سے جھاک کر اندر دیکھے پر اسے کچھ نہیں دکھا پھر واش روم سے ایک آواز آئی اور نکھل پھاگ کر اپنے کمرے میں چلا گیا آدھی رات کا وقت ہو چلا تھا پورا شہر بے سدھو کے سو رہا تھا اگر ایسے میں کوئی جاگ رہا تھا تو وہ تھا نکھل نکھل اپنے بستر سے اٹھا اور اس نے وقت دیکھا تو رات کے تین بج رہے تھے نکھل کے دماغ میں کچھ تو چل رہا تھا وہ تین بج رات اٹھ کر پہلے دیویا کے کمرے میں گیا دیویا کو گہری نیند میں سوتا دیکھ وہ دیویا کا کمرہ چھوڑ اس کی ماں گوری کے کمرے میں چلا گیا گوری کے کمرے میں آ کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا گوری بھی بے سدھوئی گہری نیند میں سو رہی تھی پھر اچانک نکھل گوری کے بستر کے پاس آیا اور اسے گھوڑنے لگا کیا کم مال کیا تو گوری تو مجھے مل جائے تو میں تجھ سے ابھی شادی کرلوں پھر اس کے بعد جو نکھل نے کیا نہ اس کی امید گوری کو تھی نہ دیویا کو دوستو یہ تھا اس کہانی کا پہلا بھاگ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میں ملتا ہوں آپ سے دوسرے بھاگبیں تب تک کے لئے بائے بائے